بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو گرین ہیلنگز میری ویڈیو پسند آئے تو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے گا جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں ایسا نیچروپیت میں ہمیشہ آپ کے بچے کے لیے ہیلڈی ڈائیٹ کو ڈسکس کرتی ہوں تو آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کے بچے روٹی کیوں نہیں کھاتے اور جنگ فوڈ کیوں کھاتے ہیں ایک تو ان کے رنگ برنگے پیکٹ آپ کے بچوں کو بہت زیادہ اٹھریکٹ کرتے ہیں اور دوسرا ان کا ٹیسٹ بھی آپ کے بچوں کو بہت پسند ہوتا ہے لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کا بچہ اس چیز کو کھاتا رہتا ہے تو وہ اکثر بیمار رہنے لگتا ہے اس کا ایمیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے اور آپ وقتاں فوقتاں اس ڈاکٹر کے چکر لگاتے رہتے ہیں آج جو ریسپی میں آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہے وہ بچوں کی ہیلڈی ایٹنگ پلیٹ کا سکسٹی پرسنٹ کبر کرے گی یعنی کہ اس میں ویجیٹیبل بھی ہے ہول گرین بھی ہے اور اس میں ہیلڈی آئل بھی ہے اور اگر آپ چاہیں تو اس میں انڈا اور گوش شامل کر لیں تو وہ آپ کو ہیلڈی پروٹین بھی دے گا تو چلتے ہیں ریسپی کی طرف اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے دو میڈیم سائز کے پوٹیٹو جو ہیں وہ کش کر لیے اور ان کا پانی نے چوڑ کے نکال لیا ہے دھو کے اس کے علاوہ میں نے پیاس پتلا پتلا لمبا لمبا کاٹ لیا ہے اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹماتر چھوٹا چھوٹا کاٹ کے دیئے میں نے ایک ٹماتر چھوٹا چھوٹا کاٹ کے ایک میڈیم سائز کا ٹماتر تھا چھوٹا چھوٹا کاٹ کے میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس میں باقی مسالہ جات ہم ایڈ کرتے ہیں اب ہم اس میں ایڈ کریں گے ہاف ٹی سپون زیرہ آپ اس میں بھونہ کٹا زیرہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اور بھونہ کٹا دھنیا اگر آپ پاس اویلیبل ہے تو ایڈ کر سکتے ہیں میرے پاس ابھی اویلیبل نہیں ہے تو میں اس میں سابوز زیرہ ایڈ کر رہی ہوں نمک آپ ڈالیں گے اپنی حسبے زائکا جتنی آپ کی ریکوائرمنٹ ہے بچے چھوٹے ہیں تو کالی مرس کا ایڈیشن کر لیں اور اگر آپ کے بچے بڑے ہیں تو حسبے زائکا اس میں رڈ چلی ڈال لیں اب میں اس میں مکس کروں گی آٹا ڈالوں گی اور آٹا آپ نے ایڈ کرنا ہے تقریباً 5 ٹیبل سپون اور یہ 5 ٹیبل سپون میں نے بھر کے اس میں ایڈ کر دی ہیں اس کے علاوہ ہم اس میں ڈالیں گے بیسن اب میں اس میں بیسن بھی پانچ ٹیبل سپون ہی ڈالوں گی ٹھیک ہے کھانے کے پانچ چمچ بڑے 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 یہ تھری فور چھیک اب آپ سے پہلے اس طریقے سے چمچ سے سارا میٹیریل میں اچھے طریقے سے مکس کریں اور اس کے بعد پھر ہم اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کے اس کا ایک بیٹر سا بنا لیں گے آپ یہ دیکھ سکتے ہیں اس کی کونسسٹینسی آپ دیکھ لیں یہ اتنا ہی ہونا چاہیے نہ زیادہ تھک ہو اور نہ ہی بہت زیادہ پتلا ہونا چاہیے اچھے طریقے سے آپ نے سارے میٹیریل کو اس میں مکس کر لینا ہے مکمل طور پر کوئی گھٹلیاں نہیں رہنی چاہیے کوئی لمز نہیں ہونے چاہیے اب آپ ایک پین میں تھوڑا سا آلیف آئل لے سکتے ہیں یا پھر کوکونٹ آئل یا دیسی گھی لے لیں بچوں کے لیے آپ بہتر ہے کہ انہی چیزوں میں بنائیں اس کے بعد آپ ایک چمچ سے میٹیریل کو پین میں ایڈ کریں اور اس طریقے سے روٹی کی فارم میں اس کو سرکلز میں آپ ڈالتے جائیں پورے پین میں آپ اچھے سے اس کو میٹیریل کو چمچ سے ڈال کر اس طرح سے پھلاتے جائیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس طریقے سے پین میں چمچ سے ڈالتے ہوئے سارا میٹیریل اس میں پھلا لیا ہے اب آپ کو تقریباً دو سے تین منٹ ایک سائٹ سے پکائیں میڈیم سی آنچ پر پھر آپ نے اولٹ کر دوسری سائٹ سے پکا لینا ہے اس کو اچھے طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک سائٹ سے روٹی پک چکی ہے میں نے اس کو اولٹ کر دوسری سائٹ سے پکنے کے لیے رگ دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس کی ڈوسی سائٹ کو بھی اچھے طریقے سے پکا لیا ہے نہ بہت زیادہ جلانے آنکھ نے اور نہ ہی بہت زیادہ کچھا رہ جانا چاہیے تھوڑا سا میڈیم آنچ پر کریں گے تو بڑا اچھا سکتے ہیں یہ ریڈک سا آپ کا پراتھا پینکیک ٹر بن جارے گا یہ دیکھیں جی ایک زبردستی بیسنی روٹی بھی آپ اسے کہہ سکتے ہیں یہ گندوں کی روٹی بھی ہے بہت زیادہ آپ کے بچوں کے لیے بینیفیشل ہے جو بچے روٹی نہیں کھاتے ان کے لیے بھی بہت اچھی اور بہت ٹیسٹی بھی ہے اب یہ آپ اپنے بچوں کو کیچپ کے ساتھ گھر کا بنا ہوا کیچپ ہے تو میرا مشروع ہے تب کیچپ دیجئے ورنہ آپ انہیں دہی کے ساتھ بھی سرب کیجئے بچے یہ بہت شوق سکھاتے ہیں